والی صاحب کے نام امریکی خفیہ ایجنسی کی طرف سے ایک خط محصول ہوا جس میں انہوں نے اس بات کا اتنا صدمہ لیا کہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے آنسو بہاتے رہے اور ہمیں کہا اس خط کو آگ لگا کر اس کی خاک کو نالی میں بہا دو انٹیلیجنس والے اشیار ہو گئے کہ چیف منسٹر سرحد کی فلیگ والی گاڑی سے ایک گورا پتھان سا نوجوان سیدھا نیوی کے حساس علاقے میں گیا ہے اس کی تفتیش کریں اس نے کہا میں جن ہوں آسام سے آیا ہوں مفتی محمود سے ملنا ہے مجھے ہمارے بادشاہ نے خط دے کر بھیجا ہے اس کا جواب لینا ہے جو ہی میں نے وہ خط پکڑا اور پڑھنا شروع کیا تو میرا دماغ گھومنے لگا اور حافظہ معوف ہونے لگا مفقر اسلام مولانا مفتی محمود جب چیف منسٹر آف نوی ایف پی موجودہ کے پی کے ہوئے تو اعلان کیا کہ میں بطور وزیر اعلیٰ کے تنخواہ نہیں لیا کروں گا صرف بحثیت ممبر نیشنل اسمبلی جو تنخواہ ملتی ہے وہ ہی کافی ہے اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا جب ایک دن کچھ بے تکلیف مہمانوں سے باتیں کر رہے تھے مولانا غلام گوز ہزاروی تشریف لے آئے حال حوال کے بعد باتوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا اور مفتی صاحب کے مہمانوں کی آمد جاری رہی حتیٰ کہ مہمان خانہ سارا بھر گیا مہمان تو کسی بھی پتھان کے گھر آ جائے تو بغیر کچھ کھلائے پلائے پتھان اٹھنے نہیں دیتا پتھان ہو پھر چیف منسٹر ہو تو مہمان کی توقعات بھی ما شاء اللہ اسی لیول کی ہوں گی نا بار بار چائے بسکٹ و دیگر مشروبات و معقولات سے دسترخان سجتا رہا جب رات گئے کافی مہمان رخصت ہو گئے مفتی صاحب کے ساتھ صرف مولانا ہزاروی تین چار دوست اور پرسنل سٹاف کے لوگ کمرے میں تھے مفتی صاحب کے چہرے پر ثقاوٹ کے شدید اثرات نمائیا تھے تو حضرت ہزاروی نے مخصوص تنزیہ انداز میں پوچھا مفتی صاحب وزارت علیہ کا مزا آیا مفتی صاحب نے فرمایا حضرت یہ تو کارے دارد ہے بہت مشکل کام ہے کاش کوئی اللہ کا بندہ اس ذمہ داری کو نبھانے کا اہل ہوتا عالمی استعمار کی آنک میں آنک ڈال کر بات کرنے والا ہوتا اس کے ذہن میں ملک کے اندر موجودہ حالات میں اسلامی نظام کی تنفیذ کا مکمل نقشہ ہوتا اسلامی سیاست کی اونچ نیچ سے آشنا ہوتا عالمی سیاست پر نظر رکھنے والا ہوتا تو میں آج سیاست پر قاسم العلوم میں ترمز شریف پڑھانے کو ترجیح دیتا پھر فرمایا مجھ کو محدث اثر مولانا یوسف بنوری کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمارے سیاسی عمر اور انتخابی سیاست پر اعتراض کیا ہے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث کا پاکیزہ محول چھوڑ کر سیاست کی غلیز وادی میں اترنا کوئی دانشمندی نہیں مجھے یہ روایت پہنچی تو مجھے رنج ہوا میں کراچی بنوری ٹاؤن جامعہ میں گیا تو حضرت بنوری اتفاق سے دورہ حدیث کی کلاس لے رہے تھے میں سیدھا درسگاہ میں پہنچا اور سلام دعا کے بعد عرض کیا حضرت یہ کتاب حدیث بخاری شریف جو رہل میں آپ کے سامنے پڑی ہے اور یہ جو طلبہ اتمنان سے مدرسے میں بیٹھ کر آپ سے پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ان مدارس و مساجد کے پیچھے حضرت درخواستی سائی مولانا عبدالکریم بیر شریف والوں کی حضرت ہزاروی کی اور مفتی محمود کی جماعت جمعیت علماء کے لاکھوں رضاکار ہیں اسمبلیوں میں ان کے دفعہ کے لیے ڈٹ جانے والے اور موثر آواز بلند کرنے والے مضبوط علماء موجود ہیں اگر آپ کے پشت پر یہ سیاسی قوتیں نہ ہو تو سوویٹ یونین کی طرح یہاں بھی چھپ چھپا کر تہ خانوں میں اپنی عبادت کر رہے ہوتے مفتی صاحب نے فرمایا حضرت بنوری نے جب یہ سنا تو فوراں اپنی بات سے رجوع فرمایا اور ہماری سیاسی کامیابیوں کے لیے دعا کی اور پھر ہمیشہ دعا گو رہے اسلام آباد میں جب ہم پانچ سات لوگ رہا گئے تھے اور مفتی صاحب اپنی مشکلات کا ذکر فرما رہے تھے تو ایک یہ حقیقت بھی بیان کی کہ میں وزارت علیہ کے تنخواہ نہیں لیتا بحثیت میں برقومی اسمبلی کے تنخواہ لیتا ہوں لوگ آتے ہیں چیف منسٹر کے پاس اپنی حاجات و اگراز لے کر اپنے مسائل و مشکلات لے کر اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ گھر والوں کو گھر کے اخراجات کے لیے دے دیتا ہوں وہاں بھی خواتین کا تانتہ بندہ ہوتا ہے وہاں بھی پیسے جلد ختم ہو جاتے ہیں کچھ میرے جماعتی دوستوں کو اللہ تعالی متوجہ کر دیتے ہیں اور راشن کا انتظام ہو جاتا ہے مولانا ہزاروی نے مفتی صاحب کو تقریباً ڈانٹتے ہوئے فرمایا آپ کو اتنے تقوی کی کیا ضرورت تھی یا یوں کہا آپ کو اتنا عمر بن عبدالعزیز بننے کی کیا ضرورت تھی آپ اس حکومت سے تلخواہ لیتے آپ کو لینی چاہیے تھی اب اعلان کر دیا ہے نہیں لینی تو اب بھوک تو مجھے مفتی صاحب کے وزارت علیہ کے دور کا اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا میں انیس سو بہتر میں بی اے کا امتحان دے کر کچھ عرصہ کے لیے اپنے ایک قریبی فرنڈ سے ملنے کراچی چلا گیا کراچی نازم آباد میں سب سے بڑے تایجی کا گھر تھا جلوفکار احمد سلیمی اور خالد فاروق شیخ پورا کالج میں مجھ سے جونئر تھے مگر وہاں غیر نسابی سرگرمیوں ڈیبیٹس مشاعرے ڈرامے کھیل وغیرہ میں ہم مل کر حصہ لیتے تھے ہم تینوں کی دوستی گہری ہوتی گئی میرے وہ دوست کراچی پاکستان نیوی میں چلے گئے میں ان سے ملنے کراچی چلا آیا اور روز شام کو کارساز میں جہاں ان کی ٹریننگ اور پوسٹنگ تھی ملنے چلا جاتا رات کو دیر سے واپس نازم آباد آ جاتا میں نے ٹی وی میں سنا کہ مولانا ہزاروی مولانا مفتی محمود اور چند اور وی وی آئی پی حضرات حج کے سفر پر جا رہے ہیں کراچی میں دو ایک روز رکیں گے غالباً سرکٹ ہاؤس میں قیام تھا چنانچہ میں اگلے روز سرکٹ ہاؤس ملنے آ گیا بلکہ روز چلا جاتا وزیر اعلیٰ سرحد تھے پروٹوکول کا عملہ ساتھ تھا پولیس گارس ساتھ تھی باہر گارس تھے مگر مفتی صاحب سب سے مل رہے ہوتے تھے میں بلا جھچک ان کے روم میں چلا جاتا تھا احرام کی چادریں کراچی سے ہی باندھ لیں اور ائرپورٹ جانے کیلئے کاروں میں بیٹھ گئے مفتی صاحب چیف منسٹر والی فلیگ گاڑی میں بیٹھے آگے پروٹوکول اور پولیس کی گاڑیاں اسی طرح پیچھے باقی ایم این اے اور وزارہ کی کاریں تھیں میں نے لپک کے مفتی صاحب سے مسافہ کیا اور کہا میں نے آپ کی جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنا ہے وہ سکرا کر پوچھا کیوں میں نے کہا میرا اپنے دوست سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے اور وہ ائرپورٹ کے راستے میں کارساز میں نیوی کا سب لیفٹینٹ ہے میں نیوی کے سٹاپ پر اتر جاؤں گا مفتی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں اللہ اکبر بڑے لوگوں کی بڑی بات میں نے کارساز پہنچ کر شوفر سے کہا بس یہی روک دو اس نے گاڑی روکی پورا کاروان رک گیا آگے والی گاڑیاں کچھ آگے جا کر رک گئیں گارڈ بھاگے پولیس والوں کی دوڑیں لگ گئیں میں اتر کر کارساز کے استقبالیہ کی طرف گیا کاروان ائرپورٹ کی طرف روانہ ہوا ضروری کاروائی کے بعد میں اندر دوست کے روم میں چلا گیا اگلے دن جب میں دوبارہ گیا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا میرا پورا انٹرویو لیا گیا پھر میرے دوست کو بلا کر اس کے ساتھ اندر جانے دیا میں نے دوست سے استبدیدی کی وجہ پوچھی اس نے بتایا کل جب آپ وزیر اعلی سرحد کی گاڑی سے اتر کر سیدھے نیوی کے استقبالیہ پر آئے تو انٹیلیجنس والے ہوشیار ہو گئے کہ چیف منسٹر سرحد کی فلیگ والی گاڑی سے ایک گورا پتھان سا نوجوان سیدھا نیوی کے حساس علاقے میں گیا ہے اس کی تفتیش کریں جب تفتیش ہوئی پتا چلا آپ میرے پاس آئے تھے رات ہی میری پیشی ہو گئی وہ کون ہے جو جو اس لیول کا آدمی ہے کہ چیف منسٹر کی فلیگ کار میں چیف منسٹر کے ساتھ سفر کرتا ہے اور یہاں اتر کر آپ سے ملتا ہے دوست نے کہا جی وہ میرا شیخ پورا کا محلے دار اور کالیج فیلو ہے روزانہ میرے پاس آتا ہے اس کا تایا کراچی میں رہتا ہے چیف منسٹر سرحد اس کے والد کے دوست ہیں وہ ائرپورٹ جا رہے تھے ان سے کہا مجھے بھی بٹھا لیں میں کار ساتھ ادھر جاؤں گا اس نے کالیج کے زمانے کے گروپ فوٹوز دکھائے جو کالیج میکزین میں چھپے تھے اس کے آفیسر حیران تو ہوئے ہیں مگر یقین کرنا پڑا میرا وہ دوست نیوی کا کمانڈر ریٹائر ہوا آج کر کلیفٹن کراچی میں رہتا ہے مفتی محمود اور عام لین جنات ستر کے الیکشن میں جہاں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایسی حکومت چاہتی تھی جو اس کے مقاسد کا تحفظ یقینی بنائے اپنے تہیں اس نے بھٹو صاحب کو اپنے مفادات کا محافظ سمجھا اور ایسے حالات پیدا کیے کہ عوام میں وہ مقبول ترین لیڈر بن کر سامنے آئے اور بے شک اس پائے کا کوئی رہنمہ دنیا دار طبقہ میں نہیں تھا سامراج یہ چاہتا تھا کہ اپوزیشن میں کوئی ایسی قدعاور شخصیت مذہبی حوالے سے نہ پہنچے جس کے ساتھ عوامی قوت سٹریٹ پاور ہو جمعیت کے عوامی جلسے جلوس خاص کر لاہور کی آئین شریعت کانفرنس کا مظہرہ وہ لوگ کر چکے تھے پھر ستر کے انتخابی جلسوں میں بھی مین پاور دیکھ چکے تھے سو فیصلہ یہ ہوا کہ جتنا ممکن ہو سکے دینی سیاسی قیادت کم سے کم اسملیوں میں پہنچیں ایک تو امریکی ڈالڈروں کا جادو چلا دوسرا جادو گروں کو استعمال کرنے کا پروگرام بنایا گیا جیسا کہ ویسٹرن ممالک میں بھی اس ایکٹ کو عزمائی جاتا رہا ہے آپ شاید اسے موبالگا آ رہا ہی سمجھیں اور کہیں کہ امریکہ کو بھلا کیا ضرورت ہے پاکستانی سیاست میں مداخلت کریں تو عرض ہے کہ ہم نے تحریک میں بہت کچھ دیکھا اور جب تحریک ختم ہوئی تو اور بھی بہت کچھ دیکھا میرا چھوٹا بھائی سہبان گلانی گواہ ہے جب ہمارے گھر میں والی صاحب کے نام امریکی خفیہ ایجنسی کی طرف سے ایک ختم حصول ہوا جس میں بھٹو صاحب کی حکومت کے خاتمہ پر حسن تحریک چلانے پر مبارک بات دی گئی تھی آئندہ رابطہ رکھنے کی ہدایت کے ساتھ لالچ دیا گیا تھا کہ آپ کی ضروریات کا مکمل خیال رکھا جائے گا خات انگریزی زبان میں تھا چھوٹے بھائی نے ترجمہ کے ساتھ والد گرامی کو سنایا تو ان کی ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے والی کیفیت ہو گئی آنکھیں نامالودہ ہو گئیں اور نہایت عزردگی سے بولے یار اس تحریک سے امریکہ کو کیوں خوشی ہوئی ہے کیا ہم نے لوگوں کے بچوں کو امریکہ کے مفاد کے لیے پولیس سے پٹوایا زخمی کروایا ہاتھ پاؤں تڑوایا ہمیں تو یہ پتا تھا کہ لیکشن میں بدترین دھاندری کی گئی ہے بھوٹو دین کا دشمن ہے یہ سوچلزم اور کیونزم کا پرچارک ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے اس نے اندرہ گاندی سے مل کر سازش کی ہے اور ملک کے دو حصے کروائے ہیں شیخ مجیب کا بھائی وال ہے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگانے والا ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے تو اس لیے قومی اتحاد کا ساتھ دیا تھا کہ ملک میں انصاف ہو اسلام کا بول بالا ہو تاغوت کی حکمرانی کا خاتمہ ہو انہوں نے اس بات کا اتنا صدمہ لیا کہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے آنسو بہاتے رہے اور ہمیں کہا اس خط کو آگ لگا کر اس کی خاک کو نالی میں بہا دو اور اس کا کسی سے ذکر بھی نہ کرنا ورنہ قربانی دینے والوں کے دل ٹوٹ جائیں گے مفتی صاحب رہوم سے میں نے اس خط کا ذکر کیا تو فرمایا ہمیں ادراک ہوا تو پانی سر سے گزر چکا تھا قوم دو دھڑوں میں بڑھ چکی تھی ایک بھٹوئزم اور دوسرا نظام مصطفیٰ اگر اس وقت ہم قومی اتحاد سے علیدہ ہوتے تو پھر بھٹو کے جیالوں کے ساتھ ہمارے اپنے متوالوں نے بھی ہمارا برا حال کرنا تھا قوم خانہ جنگی کی طرف جا رہی تھی ہم نے پی 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 کے کارکنوں کو بھی اس کشت و خون سے بچانا تھا اور اپنے لوگوں کو بھی محفوظ کرنا تھا ہماری مسجدوں اور دینی اداروں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا تھا اس کا حل اب یہی تھا کہ ہم امریکہ کی چال کو ناکام بنائیں اور بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے میں کامیاب ہوں بھٹو مرہوم بھی سمجھتے تھے کہ سامراج مجھے ہٹانا چاہتا ہے اس لیے محیدہ تیپ آ گیا اور اگلے روز محیدہ پر محض دسخت ہونے تھے کہ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ ہو گیا خیر تو میں بتا رہا تھا کہ باہر کی ایجنسیاں اس حد تک چلی جائیں گی کہ جنات اور جادو کے عاملوں کو بھی خرید دیں گے ہمیں ادراک نہ تھا اب تک تو یہی چونتے تھے کہ یہ مروا دیتے ہیں لمبے مقدمات میں فسا دیتے ہیں پارٹیوں کو بین کروا دیتے ہیں لیکن یہ کہ جادو اور کال علم کا بھی سہارہ لیتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک نیا انکشاف تھا ڈاکٹر غلام دستگیر لاہور میڈیسن والے ایم اے و کالج لاہور سے متصل جن کی کوٹھی تھی اور مختلف ڈاکٹرز جن کے ذاتی دوست تھے خود بہت متضیین اور مہمان نواز تھے تبلیغی جماعت اور جمعیت علماء اسلام کے بڑے علماء کو اپنے ہاں ٹھہرانے کا متعدد بار عزاز حاصل کر چکے تھے خصوصا حضرت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی اور قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود بیماری کے دنوں میں بسلسلہ علاج و آرام انہی کے ہاں قیام کرتے تھے ڈاکٹر صاحب تیمارداری کرنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ بہت سخت رویہ اور نہایت دل شکن انداز دانستہ طور پر اپناتے تھے تاکہ بزرگوں کو پراپر آرام اور پرہیز کا موقع مل سکے کارکن ان کے اس طرزے میں زمانی سے نالا اور شاکی رہے بہرحال مجھ پر دونوں بزرگ حضرات درخواستی اور حضرت مفتی بہت شفیق اور مہربان تھے ڈاکٹر صاحب اور ان کے بیٹوں سے کہہ دیا تھا سلمان جب آئے تو سمجھو ہمارا بیٹا آیا ہے اسے کوئی نہ روکے حضرت درخواستی کے ساتھ ان کے حقیقی بیٹے مولانا جمیل الرحمان درخواستی اکثر حضرت کے ساتھ آتے وہ مجھے کبھی کبھی شیخو پرا واپس جانے سے روک بھی دیتے اور میں کئی کئی دن دستگیر صاحب کی کوٹھی میں ہی گزارتا ایک مرتبہ مفتی صاحب علاج کی سلسلہ میں لاہور میں اسی کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے تھے میں بھی حضرت کی خدمت کے لیے وہیں تھا دوپہر کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کے پاس آئے اور بولے باہر ایک عجیب حلیہ کا ٹھکنا سا بے ڈھبا اور بے ڈھنگا سا آدمی آیا ہے اور کہتا ہے میں جن ہوں مفتی محمود سے ملنا ہے مجھے ہمارے بادشاہ نے خط دے کر بھیجا ہے اس کا جواب لینا ہے مفتی صاحب نے فرمایا میں اس سے نہیں ملتا آپ بتا دو وہ نہیں ملنا چاہتے ڈاکٹر دستگیر پھر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ بڑا زدی ہے میں نے کہا کہ میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا تم جنات میں سے ہو تو اس نالی میں سے یا روشندان میں سے اندر چلے جاؤ تاکہ مجھ پر الزام نہ آئے کہ میں نے اجازت دی ہے وہ بزد کہتا رہا دروازے سے جانا ہے مفتی صاحب نے کہا اس سے پوچھو ذاتی کام ہے یا جماعتی اگر وہ کہے ذاتی تو کہنا الیکشنوں کے بعد آئے اگر کہے جماعتی تو کہنا ہمارے امیر جمعیت مولانا درخواستی ہیں تم خانپور جا کر ان سے ملو خیر ڈاکٹر صاحب پھر باہر گئے جن نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ نے جو آسام کی پہاڑیوں میں رہتا ہے اس کا جماعتی حوالہ سے کوئی پیغام ہے ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا کہ پھر خانپور حضرت درخواستی سے ملو اندر آ کر بتایا کہ وہ چلا گیا ہے ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا آپ ملے کیوں نہیں ملتے تو شاید کوئی جماعتی فیدہ ہو جاتا فرمایا اسی طرح ستر کے لیکشن میں بھی ایک جن آیا اور کہا کوہ سلمان سے آیا ہوں ہماری ملکہ نے کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ کی نظام اسلام کے تحت حکومت بنانے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس نے ایک خط دیا ہے جو ہی میں نے وہ خط پکڑا اور پڑھنا شروع کیا تو میرا دماغ گھومنے لگا اور حافظہ ماوف ہونے لگا تحریر عجیب سے زبان میں تھی میں سمجھ گیا یہ کوئی جادو گھر ہے مجھ پر کالا جادو کرنے آیا ہے میں نے وہ خط اس کے موہ پر مارا آیت القرصی اور معافظہ تین پڑھ کر خود پر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے کی طرح تندرست وحوشیار کر دیا میں نے اسے کہا میری طرف سے ملکہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا اور کہنا ہمارے ہاں ایک سسٹم کے تحت انتخاب ہوتے ہیں ایک الیکشن کمیشن ہوتا ہے ووٹرز لسٹیں ہوتی ہیں ووٹ باقاعدہ ریجسٹر ہوتے ہیں اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتی ہیں تو الیکشن کمیشنر آف پاکستان سے ملیں اپنے جنات اور جننیوں کے ووٹ کا اندراج کروائیں یوں الیکشن میں ہماری مدد کریں فو اس کے بعد میں کسی ایسے بندے سے نہیں ملتا جو یہ کہے کہ میں جن ہوں یا جنات کا عامل ہوں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے روز حضرت درخواستی بھی وہیں تشریف لے آئے ایک صدر جماعت اور ایک جماعت کے مرکزی جنرل سیکٹری دونوں یقجہ ہو گئے میں نے مناسب وقت پر جب چاہ یا کھانے پر سب اکٹھے تھے آسام والے جن کا قصہ جان بوجھ کر چھیڑ دیا اور حضرت سے پوچھا مفتی صاحب نے ایک جن کو آپ کے طرف بھیجا تھا خود مفتی صاحب نے بھی پوچھ لیا ہاں سچ حضرت ایک جن آیا تھا میں نے آپ سے ملنے کا کہا تھا وہ ملا تھا یا نہیں حضرت نے فرمایا ہاں وہ میرے پاس آیا تھا جو کہتا تھا میں آسام کی پہاڑیوں سے آیا ہوں میں نے دور سے آتے دیکھ لیا تھا وہ کذاب تھا جن نہیں تھا عامل جنات تھا آپ کے دل و دماغ پر کابو پانے آیا تھا سی ڈی والوں نے بھیجا تھا حضرت سی ڈی والوں کو اسی طرح پکارتے تھے اچھا کیا آپ نے ملنے سنکار کیا میں نے کہا بھاگ جاؤ ابھی جلا کر راکھ کر دوں گا تم سب کو مول بھی سمجھتے ہو بس پھر وہ بھاگا مفتی صاحب نے کہا حضرت ایک اور واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب مشرقی پاکستان میں ایک جادو گر یا علی یا علی حق ہو حق ہو کر رہا تھا تو جون جون اس کا ذکر تیز ہوتا جا رہا تھا توں توں میرا حافظہ مہب ہوتا جاتا تھا اور میرے قلب پر ایک ضرب سی پڑتی تھی آپ نے فوراں سمجھ لیا کہ یہ بنگال کا جادو چلانے کی کوشش کر رہا ہے پھر آپ نے اس کا جادو اسی پر پلٹ دیا اور وہ چیختہ چلاتا وہاں سے بھاگا چودری برادران کی خواجہ سے ملاقات لالا نجیب احمد نے حضرت خواجہ خان محمد کے جو واقعات سنائے ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی بہت ایمان افروز ہے کہتے ہیں کہ بابا جی کی مفات سے تقریباً سات آٹھ ماہ قبل چودش جات حسین اور چودری پرویز الہی بابا جی سے ملاقات کے لیے خان کا اس راجیہ تشریف لائے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان حضرت کے متعلق چودری برادران سے ذکر کرتے رہتے انہیں بھی اللہ والم سے ملنے کا شوق رہتا چنانچہ جب یہ معزز مہمان آئے تو ہم نے مہمان خانے میں بٹھایا پھر بابا جی کے کمرے میں لے آئے بابا جی پر چودری شجاعت حسین صاحب کی جب نظر پڑی تو فوراں زمین پر بیٹھ کر بلند آواز سے رونے لگے پوچھا گیا چودری صاحب کیا ہوا ان بیچاروں کی تو نارمالواز سمجھنا مشکل ہے روتے ہوئے کی کون سمجھتا پتہ چلا وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں ابوری وزیر آزم بنا تو عراق میں اقوام متحدہ کی فوج میں پاکستانی فوج کے دستہ شامل کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ تھا پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ پاکستانی فوج بھیجی جائے ورنہ امریکہ ناراض ہو جائے گا منظوری کے لیے وزیر آزم کے یعنی میرے پاس کیس آیا تو میں گومہ گومے تھا کہ کیا کروں دستخط کرتا ہوں تو اس ظلم کا و معامن بننے کے گناہ میں شامل ہوتا ہوں نہیں دستخط کرتا ہوں تو صدر صاحب اور امریکہ بہدر ناراض ہوتے ہیں میں اسی پریشانی میں رات سویا تو خواب دیکھا کہ ایک بابا جی ماں اپنی لاتھی کے میرے کمرے میں آئے اور لاتھی اٹھا کر غزب سے بولے چوزری صاحب اگر آپ نے اس فائل پر عراق کے خلاف فوج استعمال کرنے کی منظوری دی تو اس لاتھی سے تمہاری مرمت کروں گا خبردار چوزری صاحب نے کہا جب کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا یہ تو وہی بابا جی ہیں اور یہ وہی عصا ہے جو دکھا کے مجھے متنبع کیا گیا میں نہیں جانتا کہ مجھے یکدم کیا ہوا ہے مگر یہ جانتا ہوں کہ اگر اس رات خواب میں خواجہ خواجگان تشریف نہ لاتے تو میری دنیا تو شاید بچ جاتی آخرت میں خیر نہیں تھی حضرت خواجہ صاحب کے ہاں میرا تقریباً چھ سات ماہ ان دنوں ہفتہ میں ایک دو مرتبہ جانے کا معمور رہا جن دنوں میں نے چشمہ ایٹمی پاور پلوجیکٹ کی کنسٹرکشن کپنی میں ملازمت اختیار کی بابا جی کے بڑے صاحب زادے لالہ عزیز سے دوستی تو طالب علمی کے دور سے ہے مگر زیادہ گہری چشمہ میں کیام کا دوران ہوئی خواجہ صاحب کی بیعت تو میں نے بہت بات میں کی حضرت خواجہ کے دوسرے صاحب زادے خواجہ خلیل احمد ہیں جو حضرت کے بعد ان کے جانشین ہیں میں نے ان کے ہاتھ پر تجدید بیعت کی تو بڑا مزا آیا میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح اور بے تکلف دوستوں میں سے تھے اگرچہ نوجوانی میں بھی بہت عبادت گزار اور متقی تھے شاید بابا جی نے اس لیے اپنی کنیت لالہ کے نام سے ابو الخلیل اختیار کی تھی تو جب تجدید بیعت کا میں نے ارادہ ظاہر کیا تو مسکرائے اور فرمایا میرے یہ شرط ہے کہ آپ اپنے مشاعروں کی مسروفیات میں ختم نبوت کے قاض کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جد و جہد میں کمی نہیں آنے دیں گے میں نے ارز کیا اب آپ میرے لیے لالہ خلیل نہیں رہے اب آپ حضرت خواجہ خلیل احمد بدزلہ ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان مشاعروں سے بھی اسی مشن کے لیے کام لوں گا انشاءاللہ اس اہد کے ساتھ مجھ کو حضرت خواجہ خلیل احمد بدزلہ نے اپنے دامنے سلوک و احسان سے وابستہ کیا الحمدللہ آج بھی میں کالجز یونیورسٹیز میں اپنی شائدی کے چاہنے والے لڑکوں اور لڑکیوں میں ختم نبوت کی حقیقت اور کذاب قادیان کے دجل و فریب سے آگاہی کی ذمہ داری نباہ رہا ہوں اگرچہ چینلز پر یہ سرگرمیاں نہیں دکھائی جاتی مگر سوشل میڈیا پر موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ سمجدار علامہ نے آج تک میرے مشاعروں پر کبھی اعتراض نہیں کیا بلکہ الٹا انہیں سراحہ کہ اس عمل سے دشمن کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ گلانی شاہ نے اس طبقہ تک رسائی حاصل کر لی ہے جو طبقہ ہماری کھیتی تھا جس کے دل میں ہم نے جھوٹی نبوت سے پیار کا بیج بونا تھا وہاں اب ہماری محنت کارگر نہیں ہو سکتی یہ سٹوڈنٹ طبقہ مولوی کی دسترس سے دور تھا ہم وہاں پہنچ جاتے تھے لیکن یہ مولویانہ ہلیہ والا مزاہ کے راستے وہاں پہنچ گیا صرف وہیں نہیں بلکہ امریکہ یورپ فاریسٹ میڈل ایسٹ اور افریقہ تک پہنچ گیا وہاں کے چینلز پر ختم نبوت کے طرح نہیں گونجنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت اکدس کے ساتھ کیے ہوئے اسی اہد کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان عزتوں اور شہرتوں کی بلندیوں سے نوازا ورنہ ایک بار پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روح ارض پر مجھ سے گناہگار کوئی نہیں ہوگا مجھ سے اچھا شیر کہنے والے پڑھنے والے ہزاروں ہوں گے مگر حق بات یہی ہے کہ ذا علی کا فضل اللہ یعطی مییشا